گائز پاکستان میں جتنی پاپولیشن ہے اس حساب سے بیبی ڈائپرز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ایک آبیس سی بات ہے اور آگے جا کے ہماری پاپولیشن نے مزید انکریز ہونا ہے ہماری پاپولیشن میں انکریم کوئی بھی ایسی پولیسی ہماری گورنمنٹ کی طرح سے میں نہیں نظر آ رہی جس کے ویسے ہماری پاپولیشن میں بھی ڈیکلائن جو پاپولیشن ہماری سٹیبل ہوتی ہے نظر آ رہی ہو اور بچے زیادہ باتیں پیدا ہوں گے جتنے زیادہ ہی ڈائپر کی ضرورت ہوگی اور اس حساب سے دیکھا جائے تو پاکستان میں اگر کوئی ڈائپر کا منفیکچرنگ پلانٹ لگاتا ہے مطلب کہ پاکستان میں باقاعدہ طور پر وہ مکمل ڈائپر کی منفیکچرنگ سٹارٹ کرتا ہے تو اس کے لئے کافی زیادہ بنفیشل ہوگا اب اس کے لئے کچھ باتیں جو ہے وہ کافی زیادہ ضروری ہیں جاننی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائپر جو ہے اگر آپ نے ڈائپر کی مشین لگان نہیں ڈائپر کا منفیکچرنگ پلانٹ لگانا ہے تو اس کے اندر چار ٹائپس ہوتی ہیں ڈائپر کی پہلی ہوتی ہے پل اپ دوسری ہوتی ہے ٹی شیپ پھر ہوتی ہے ایک آئی شیپ اور پھر ایک اور ڈائپر کی ٹائپ ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں فلی ویسٹ بینڈ ٹائپ اب یہ جو چار ٹائپس ہوتی ہیں ان چاروں ٹائپس کے لئے اگر آپ نے کوئی بھی ٹائپ کے ڈائپر کی منفیکچرنگ کرنی ہے تو اس کے لئے ایلائدہ قسم کی مشین کی ضرورت پڑتی ہے مطلب کہ مکمل پلانٹ جو ہے وہ تصحیم ہوتا ہے لیکن اندر کچھ مشینز جو ہیں وہ چینج کرنی پڑتی ہیں اگر ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپ کی ڈائپر کی منفیکچرنگ کرنی ہے تو اب اس کے جو پلانٹس ہیں وہ چائنے کے اندر کافی زیادہ جگہوں سے جی ہے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں بقاعدہ مکمل پلانٹس اگر ہم نے ایک پلانٹ لینا ہے لا کے لگانا ہے اور راو میٹیریل ڈال کے پروڈکشن سٹارٹ کرتی نہیں ہے اس قسم کے میں پلانٹ کی بات کروں جو مکمل تیار شدہ پلانٹ ہوتے ہیں وہ چائنے سے ہمیں کافی جگہوں پر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن جانگ سو جو چائنے کے شہر ہے وہاں پر ہمیں کافی زیادہ اس کے سپلائرز مل جائیں گے ایون کہ اگر آپ نے ڈائپر بھی خریدنے ہیں جانگ سو شہر میں سے آپ کو کافی زیادہ اچھی ریٹوں کے اوپر ڈائپرز بھی مل جائیں گے بھر ہم یہاں پر کیونکہ ڈائپرز کی منفیکچرنگ کی بات کر رہے ہیں تو اسی پوائنٹ پر رہتے ہیں جانگ س شو بھی کر دیتا ہوں آپ کے سکرین پر رائٹ ناو شو بھی ہو رہی ہوں گی اس کمپنی سے اگر آپ راکٹ کریں گے اس کا ایک بینفیٹ آپ کو یہ مل جائے گا کہ یہ لوگ آپ کو ویڈیو کانفرنس کی ذریعے مکمل طور پر ساری کی ساری ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا بھی دیں گے ان سے مطلب کہ اگر آپ نے خریدنا ہے تو آپ نے پہلے جائن کے ساتھ جب آپ کونٹیکٹ کریں گے تو وہاں پر کونٹیکٹ کے دوران یہ لوگ آپ سے بات کریں گے کہ بھی ہمارے سطح وائس کال کر لیں یا ویڈیو کال کر لیں ویڈیو کال کے دوران یہ آپ کو مکمل پلانٹ کر دیا ٹور بھی کرائیں گے اور ٹور کرانے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس پلانٹ کے نیٹی گریٹیز کے بارے میں کافی زیادہ ڈیٹیل کے اندر ایکسپلین بھی کر دیں گے جس سے آپ کے لیے سمجھنا کافی زیادہ آسان ہو جائے گا اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی کمپنی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ آپ نے ڈیلنگ کس طریقے سے کرنی ہے اب اگر ڈائپر کی منفیکشننگ کو دیکھیں گے تو یہاں پر ہمیں راو میٹریل پہلے وہاں پر پہنچانا چاہیے وہاں پر پہنچانا کیونکہ سے بات کرنے چاہیے کہ جون سے پلانٹ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں یہ ہمارا راو میٹریل ہے اس کے اوپر اس پلانٹ کے اندر منفیکشننگ کر کے ہمیں سیمپلز بھیجیں تاکہ ہم ایکچوال میں چیک کر سکیں بقاعدہ طور پر سارے کے سارے سیمپلز ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ پلانٹ ہمیں کس کوالیٹی کی پروڈکشن پروائیڈ کرتا ہے یاد رکھی کہ کوشش کیجئے کہ راو میٹریل آپ ایسا یوز کریں جو کہ پاکستان کے اندر اویلیبل ہو اگر پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے آپ ایک کافی زیادہ اچھی کالیٹی کی پروڈکشن کرنا چاہتے ہیں ویسے تو پاکستان میں ہر کالیٹی کے راو میٹریل آپ کو اویلیبل ہو جائے گا بٹ ان کیس ان سم سینیریو اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو بلک کے اندر چائنے سے ہی امپورٹ کرنا پڑے گا ی کسی اور کنٹری سے امپورٹ آپ کو کرنا پڑے گا جہاں سے آپ کو زیادہ وارہ کھاتا ہو راو میٹریل کا کیونکہ پلانٹ کتنی زیادہ پروپلم نہیں ہے پلانٹ ہمیں ایک دفعہ خریدنا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو کافی زیادہ ڈیٹیل آلریڈی پروائیڈ کر دیئے کہ آپ جانسو شائر کے اندر کافی زیادہ سپلائرز ڈھونڈ سکتے ہیں علی بابا کے اوپر ڈھونڈ لیں گوگل کے اوپر سرچ کر لیں تو آپ کو بہت زیادہ سپلائر مل جائیں گے ایک میں نے آپ کو سپلائر انٹروڈیس کروائے وہ اس ویسے انٹروڈیس کروائے کہ آپ کو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ مل جائے گا جب آپ بہت سارے سپلائر سے اکٹھا رابطہ کریں گے تو وہاں پر آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل اس وجہ سے بھی ہوگا کہ آپ کو ایک کامپیٹیٹیو ریٹ بہت زیادہ ایزیلی آپ ڈھونڈ سکیں گے ان سب سپلائر سے اب یاد رکھی گا کہ جب بھی سپلائر سے بات کر رہے ہو یہ نہ ہو کہ ایک بندہ آپ کو دی ڈی پی ریٹ پروائیٹ کر رہا ہوں اور اس کے ریٹ تھوڑا سارا زیادہ ہو ایز کمپیٹو دوسر سپلائر جو کہ آپ کو ایفو بی ریٹ پروائیٹ کر رہا ہوں آپ کو اس میں پرائز ٹرمز کے بارے میں لازمی پتہ ہونا چاہیے کیونکہ جو بندہ آپ کو ایفو بی ریٹ پروائیٹ کر رہا ہے نا وہ ریٹ وہ پرائز ٹرم کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ بندہ آپ کو اپنے چائنہ کے کسی شہر کی پورٹ پر پہنچا کر دے گا اور وہیں پر جو بندہ آپ کو � دور سٹیپ کے پر یا جہاں پر بھی آپ کو چاہیے ہوگا پلانٹ وہاں پر پہنچ کا وہ آپ کو ریٹ دے رہا ہوگا اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو پرائز ٹرمز کے بارے میں مکمل طور پر نالیج ہو تو آپ اپنی امپورٹ کو ویڈاوٹ اینی لاس ایک اچھے کمپیٹیٹیو ریٹ کے اندر کمپلیٹ کر سکتے ہیں اگر کسی بھی قسم کا آپ کو کوسچن ہو اس بارے میں کوئی بھی آپ کو ڈیٹیئیز مزید جان نہیں ہو تو آپ مجھے انسٹرگرام کے پر محصد کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشی کروں گا کہ سب کو ریپلائی کروں اللہ حافظ